عام طور پر ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ہی شعبے میں منسلک ہوں اور دونوں ہی اس شعبے میں نہ صرف کامیابوں کی جھنڈے گاڑے بلکہ ایک دوسرے کی کامیابی پر فخر بھی محسوس کریں بانو کتصر اشفاق احمد کی پہلی ملاقات نائنٹین فورٹین مائن میں گورنمنٹ کارلی لہور میں احمد کے دوران ان کی شادی کے حوالے سے معروف مصنف ممتاز مفتین اپنی کتاب الکھ نگری میں سارا واقعہ تریر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی دوستی کا آغاز بہت دلچسپ تھا اشفاق احمد کشمہ اور کالیج کے شوکین مزاد لڑکیوں میں ہوتا ہے جو کہ لڑکوں سے دوستیوں میں وہ دلچسپ بھی رکھتے تھے لیکن اگر کوئی لڑکی ان کی پیش اکیڈمی کا مصفت جواب دیتی وہ فوراں اسے دور ہٹ جاتے ان کی نظرونی لڑکیوں کے بیچ میں جب بانو کشمہ پر پڑی تھی ان کو بانو کشمہ بہت مختلف لگی ایک دن بات کے آغاز کے لئے اشفاق احمد بانو کشمہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو گئے اور ایک آنے کا سوال کیا جس پر بانو کشمہ نے ان سے درافت کیا کہ ایک آنا کس لئے چاہیے تو اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ان کو سگریٹ پینی ہے اس کے بعد بانو کشمہ ہر وقت اپنے پرس میں کھولے پیسے رکھنے لگی تاکہ اشفاق احمد کو ایک آنا دے سکیں رفتہ رفتہ یہ ایک آنا ایک محبت میں بدلنے لگا مگر اشفاق احمد جانتے تھے کہ ان کے گھر والے اس رشتے کے لئے راضی نہ ہو گئے تب ہی انہوں نے اداسی اور لی دوسری تک بانو کشمہ کی والدہ بھی ایک گلز کولیج کی پرنسپل اور رسولوں کی سخت خاتون تھی وہ بھی بغیر ماں باپ کے اشفاق احمد کا رشتہ بیٹی کے لئے قبول کرنے کو تیار نہ تھی اسی دوران اشفاق احمد کو دو سال کے لئے روم جانا پڑا اور واپس آنے کے بعد جب گھر والوں نے اشفاق احمد کی شادی کی کوشش کی تو اشفاق احمد نے شادی سے منع کر دی جبکہ انہوں نے اسی دوران دوبارہ سے بانو کشمہ کی تلاش شروع کر دی اس موقع پر اشفاق احمد کا ساتھ ان کے دوست محمد حسائر اور ممتاز مفتی نے دیا انہوں نے پہلے اشفاق احمد کی ماں کو ان کی محمد کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد ان کے بڑے بھائی جس کو سب خوکو کہتے تھے اس کو اس شادی کے لئے تیار کیا مگر اشفاق احمد کے والد کسی صورت اس شادی کے لئے تیار نہ تھے دوسری جانب بانو کتسے کی والدہ بھی اس شادی کے لئے تیار نہ تھی جس کے بعد مجبوراً دونوں کو والدین کے بغیر نکاح کرنا پڑا سنا دسمبر نائنٹین فیفٹی سکس نے ایک رات ان دونوں کا نکاح اشفاق احمد کے بھائی محمد حسائر اور ممتاز مفتی کی موجودتی میں پڑھا دیا کہ اس طرح سے صفیق آنے نے ان دونوں کو ملا دیا گائز اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں دعا ہمیں یاد رکھیں